السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جاندے ہیں کہ ہمارا سیکنڈ ٹرم سٹارٹ ہو چکا ہے اسلامیاد کی بک کا ٹوپک ہے ہمارے پاس نماز اور طریقہ نماز یعنی ہم نے نماز کا طریقہ کا سیکھنا ہے نماز کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے اور آپ نے اس ریڈنگ کو اچھے طریقے سے یار کرنا ہے اور اسی ٹوپک میں سے ہم ایک پسٹ کوئسن کا آنسر بھی ڈھونڈیں گے یہیں سے ملے گا ہمیں سب سے پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں سب سے پہلے سوال ہے ہمارا نماز کیا ہے ہر مسلمان پر پانچ وقت نماز فرض ہے نماز ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین توفہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے نماز بندے کا اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح بات کرنے میں ہمیں سکون ملتا اور لطفاتا ہے یہ نہیں کہ امی ابو یا استاد کے ڈرس سے بس جلدے جلدی نماز پڑھی اور کھیل میں لگ گئے نماز کا اپنا ایک احترام اور طریقہ ہے جس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے نماز کا طریقہ بچوں آپ اس کی کتابوں میں نماز کے اوقات اور رفتوں کے ساتھ وضو کرنے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں اب یہ سیکھی کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں نیت کیسے کرتے ہیں قبلہ کیا ہے اور نماز کی عداب کیا ہے یہ ہم نیکسٹ پیس سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے آج فی الحال ہم نے پڑھنا ہے نماز کیا ہے اچھا نماز ہماری لی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے پہلا سوال ہم سے بنتا ہے اس کے چپٹر میں سب سے پہلا قویسٹن جو ہے وہ ہے سوال نماز کیا ہے نماز کی مسلمان کے لیے کیا اہمیت ہے اس کا آنسر دیکھیں فرس لائن میں یہاں پر لکھا ہوگا نماز ہمارے لی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز ہمارے لی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ نماز بندے نماز بندے کا اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح بات کرنے میں ہمیں سکون ملتا اور لکھ پاتا ہے یہ پہلے سوال کا جواب پہلے یہاں سے لے کر یہاں تک پھر یہاں سے لے کر یہاں تک پھر آپ نے یہاں تک لکھا ہے یہ پہلے سوال کا جواب ہے یہ آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اور ریڈنگ بھی آپ نے یاد کرنی ہے اور اچھی طریقے سے اس ایک کوئسن کو آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے اللہ حافظ